امین افیز پہنچ گئے ہیں واغا بارڈر پر یہ واغا بارڈر وہ مقام ہے جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان رینجرز کی آخری چیک پوسٹ ہے اور اس سے آگے آپ اگر جاتے ہیں تو جو انڈیا پاکستان کی ہر روز پریڈ ہوتی ہے اس کو یہاں لوگ دیکھنے آتے ہیں اور یہاں پر عید ہو شبرات ہو اتوار ہو کچھ بھی ہو پریڈ ہر روز ہوتی ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل بارڈر پاکستان اور بارڈر سے پاکستان میں آپ داخل ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلے پہلا پوسٹ آفیس آتا ہے مطلب داہانہ پہلی مسجد پہلا یونین کونسل کا دفتر پہلا پولیس ٹیشن یہ سب کچھ آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرے ساتھ آئیے یہ دیکھیں اس بیلڈنگ میں پوسٹ آفیس لکھا ہے یہ پاکستان کا پہلا پوسٹ آفیس ہے یہ زبردست قسم کا یہ امارت میں بنا ہوا یہ ڈاخنہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے پاکستان پوسٹ آفیس واگا پوسٹ آفیس مطلب واگا بارڈر پر یہ پاکستان کا پہلا ڈاخنہ ہے اور یہ ساتھ ہی آپ دے رہے ہیں یہ مسجد ہے لکھا ہوا ہے جامعہ مسجد واگا مطلب یہ واگا بارڈر پر جو ہماری پہلی مسجد ہے یہاں پر میں مجود ہوں جامعہ مسجد واگا پر ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر جو پہلا ہمارا یونین کونسل کا دفتر ہے جو بلدیتی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ بہت خوبصورت دفتر بنایا گیا ہے یہ پہلا سکول ہے واگا بارڈر پر گورنمنٹ پریمری سکول واگا یہاں پر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کونسی کلاس تک ہے جی یہ سکول پریمری سکول ہے کلاس پانچ تک ہے تو یہ واگا بارڈر پر جو یہ دیکھیں بورڈ بھی لکھا ہوا ہے گورنمنٹ پریمری سکول کسٹم کلونی واگا بارڈر ٹاؤن مطلب واگا بارڈر کا پہلا ہم نے آپ کو ڈھاہنا دکھایا پہلی مسجد دکھائی اب ہم پہلا سکول دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم بچوں سے بھی تھوڑی سی باتیں ہی کرتے ہیں بچوں ہی طرح آؤ کیا حال ہے السلام علیکم کیا بات آئیے دیکھیں ہمارے چاند ستارے بچے اور یہ ان کے چہروں پہ خوشی اور رونک دیکھیں آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ کا کیا نام ہے امیر اچھا آپ کون سی کلاس میں ہو ٹو میں ٹو میں ہو آپ کا کیا نام ہے کیپٹن سلطان کیپٹن سلطان آپ کو فوج میں ہو نہیں پھرمان آپ کیا بننا چاہتی ہو پولیس آپ کیا بننا چاہتی ہو پولیس آپ کیا بننا چاہتی ہو آپ کیا بننا چاہتی ہو پولیس آپ کیا بننا چاہتی ہو آپ کیا نام ہے مبین آپ کیا بننا چاہتی ہو پولیس یہ سب پولیس بننا چاہتی ہیں آپ کیا بنوگے پولیس آپ کیا بننا چاہتی ہو یہ دیکھیں جی یہ بارڈر کے رہیشی بچے ہیں جو گورنمنٹ پریمری سکول واگا کے سٹوڈنٹ ہیں زیادہ تار لوگ یہاں پر پولیس میں جانا چاہتے ہیں فوج میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ پر یہ جو بارڈر پر رہنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے پرفیشن ہیں اب ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ پہلا یونین کونسل ہے یہ دیکھیں یہ لکھا یونین کونسل نمبر وان ایٹی وان واگا تحصیل شال امار مطلبی واگا بارڈر پہ پاکستان کی جو پہلی یونین کونسل ہے یہ وان ایٹی وان ایک سو ہی کیسی ہے یہ اس کا بقیدہ دفتر بنا ہوا ہے دفتر یونین کونسل وان ایٹی وان واگا اب ہم آپ کو جو پاکستان کا پہلا پولیس ٹیشن ہے وہ دکھاتے ہیں آئیے میرے ساتھ یہ دیکھیں یہ پولیس ٹیشن ہے پاکستان کا پہلا پولیس ٹیشن وان اگا بارڈر کے اوپر جو پاکستان کا پہلا پولیس ٹیشن ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو مسمار کیا جا رہا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر اس کو گرا کر مکمل ایک خوبصورت بہت پور کشش قسم کی سٹیٹ آف دی آرٹ پولیس ٹیشن وان اگا بنایا جائے گا تاکہ جو بھی انٹرنیشنل بارڈر کروس کر کے پاکستان آئے اور وہ دیکھے گا کہ اتنا پیارا پولیس ٹیشن وہ یہاں پر بننے جا رہا ہے اور ابھی دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم واگا بارڈر بھی کھرے ہیں میرے پیچھے وہ دیکھیں انٹرنیشنل بارڈر ہے اب وہاں پر دونوں ہمسایہ ملک پاکستان اور بارڈر کے جو پرچم ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ سارا انٹرنیشنل لہور کا انٹرنیشنل بارڈر ہم نے آپ کو دکھایا بارڈر کا پہلا دہانہ پہلی مسجد پہلا سکول پہلی یونین کونسل اور پہلا پولیس ٹیشن آج ہم نے آپ کو دکھایا